پیارے بچوں اسلام علیکم آج ہم محمد حسین آزاد کی نظم اولوالعظمی پڑھیں گے اولوالعظمی کے معنی ہے اعلیٰ حمدی اس نظم میں محمد حسین آزاد نوجوانوں کو جذبہ دیتے ہیں ایک تحریک دیتے ہیں ایک جوج دیتے ہیں ایک ولولہ دیتے ہیں کہ آپ آگے بڑھتے جاؤ اور اپنی منزل ڈونڈتے رہو محمد حسین آزاد اٹھارہ سو تیس عیسوی میں دلی میں پائدہ ہوئی ان کے والد کا نام مولوی محمد باکر تھے ان کے والد نے اردو زبان کا پہلا اکبار دہلی اردو اکبار اٹھارہ سو چھپن عیسوی میں نکالا یعنی مولوی محمد باکر جو محمد حسین آزاد کے والد صاحب تھے وہ بڑے پڑے لکھے آدمی تھے انہوں نے اٹھارہ سو چھپن عیسوی میں دہلی اردو اکبار نکالا تھا اٹھارہ سو ستاون عیسوی میں جب گھدر ہوا تھا تو بگاوت کے الزام میں انگریزوں نے مولوی محمد باکر کو پھانسی دے دی گئے یعنی انگریزوں نے اٹھارہ سو ستاون عیسوی میں بگاوت کے الزام میں مولوی محمد باکر کو پھانسی دے دی گئی اور پھر آزاد صاحب اپنا سب کو چھوڑ کر لاہور چلے گئے وہاں ایک سرکاری اکبار سے اکبار میں کام کرنے لگے اس کے بعد لاہور کے ایک کالج میں عربی کے پروپیسر رہے یہ تھا مختصر تعرف محمد حسین آزاد صاحب کا نظم ہے ہے سامنے خلا ہوا میدان چلے چلو باگے مراد ہے سمرے افشان چلے چلو دریاء ہو بیچ میں کی بیابان چلے چلو دریاء ہو بیچ میں کی بیابان چلے چلو یعنی اگر آپ کے سامنے کوئی رکاوٹ آ جائے دریاء آ جائے یا پہاڑ آ جائے تو آپ پھر بھی چلتے بنو حمد یہ کہہ رہی ہے کھڑی ہاں چلے چلو چلنا ہی مسلحت ہے میری جان چلی چلو یہ پہلا بند ہے محمد حسین آزاد اپنی اس نظم میں نظم اولو لازمی میں جوانوں کو والولا دیتے ہوئے جوج دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تمہارے سامنے ایک کھلا ہوا میدان ہے ہے سامنے کھلا ہوا میدان چلے چلو یعنی یہ زندگی جو ہے یہ ایک کھلا میدان ہے تمہیں آگے بڑھنا چاہے تم آگے بڑھتے جاؤ اس میدان میں آپ چلتے بنو تم آگے بڑھتے جاؤ مستقبل کے راستے پر گھامزن ہو جاؤ باغ مراد ہے سمرِ افشان چلے چلو یعنی باغ مراد ہے مرادوں کا باغ آپ ان مرادوں کے باغوں سے پھل ڈونڈتے رہو پھل حاصل کرتے رہو آگے مرادوں کا باغ ہے جس میں پھل آئے ہیں یعنی تمہاری منزل تمہارا انتظار کر رہی ہے تم اپنی زندگی کا مقصد حاصل کرنے کے لئے ہمت سے کام لو اور آگے بڑھتے جاؤ دریاء ہو بیچ میں کہ بیابان چلے چلو اگر کوئی رکاوٹ سامنے آ جائے تو اس کی فکر نہ کرو بلکہ ہمت اور جرت سے کام لو اور آگے بڑھتے چلے جاؤ دریاء ہو بیچ میں یعنی اگر آپ کے سامنے کوئی مشکل آ جائے چاہیے دریاء آ جائے یہاں پہاڑ آ جائے لیکن آپ چلتے بنو آگے بڑھتے جاؤ ہمت سے کام لو اور آگے بڑھتے جاؤ اگر کوئی رکاوٹ سامنے آئے تو اس کی فکر نہ کرو اور ہمت اور جرت سے آگے بڑھتے جاؤ ہمت یہ کہہ رہی ہے کھڑی ہاں چلے جاؤ یعنی ہمت سے کام لو اور آگے جرت کے ساتھ ہمت کے ساتھ بڑھتے جاؤ راستے میں رکاوٹیں تو آتی ہی رہتی ہیں کبھی کوئی دریاء اور کبھی کوئی جنگل آ جائے لیکن آپ ان رکاوٹوں سے مت گھبراو اور آگے چلتے بنو چلنا ہی مسلحت ہے میری جان چلے چلو یعنی مسلحت چلنے میں ہی ہے آپ بڑھتے جاؤ اور اپنی منزل حاصل کرو آپ ہمت سے کام لو آپ کی ہمت دیکھ کر جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو جائیں گے موسیقی موسیقی